بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان میں اختر بلوچ ہوں آپ میں سے غالباً بہت سرے لوگ جانتے ہوں گے کہ پاکستان نے امان سے گوادر کو پیسے دے کر خریدا تھا لیکن کیا انڈیا بھی گوادر کو امان سے خریدنا چاہتا تھا اس کے علاوہ اور کون کون سے ممالک تھے جو انٹرسٹیڈ تھے گوادر کو امان سے خریدنے میں چین سے پہلے پاکستان نے کن ممالک کو پیشکش کی تھی کہ وہ گوادر پورٹ بنائیں لیکن انہیں انکار کر دیا اور آپ پشتا رہے ہیں اور وہ دو میاں بیوی پاکستانی کون تھے جنہوں نے باسٹ برس پہلے گوادر کی اہمیت کا اندازہ کیا بلکہ اسے پاکستان میں شامل کروانے کے لیے سرتوڑ کوششیں بھی کی اور انسو اٹھاون کے اندر وہ کون سا اخبار تھا جس نے پیشین گوئی کی تھی باسٹ برس پہلے کہ پاکستان گوادر کے اندر ایک بندرگاہ اور ائرپورٹ بنانا چاہتا ہے یہ سب جانیں گے اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیا کریں تاکہ ہمارا مشن کہ ہم پاکستان کا روشن چہرہ دنیا بھر میں اجاگر کر پائیں میں ہمیں کامیابیہ سے لو اور ہمارا پیغام دور دور تک پہنچے بائیس ستمبر انیس سو اٹھاون میں ٹائم میگزین جو کہ ایک مشہور امریکی اخبار ہے اس میں ایک آرٹیکل چھپا جس میں پاکستانیوں کے اوپر تنز کے تیر برسائے گئے کیوں اس کی وجہ آگے چل کر بتاؤں گا کہ امریکی ایسا کیوں کر رہے تھے بارال اس آرٹیکل میں ٹائم میگزین نے تنزن کہا کہ پاکستان گوادر میں اپنی نیوی کے لیے بندرگاہ اور ایک ائرپورٹ یا ائر بیس بنانا چاہتا ہے لیکن اس وقت تنزن کی گئی اس کی یہ پیشین گوئی باسٹ برس بعد حرف بحرف سچ ثابت ہوئی کیونکہ پاکستان نے چین کی مدد سے نہ صرف سی پورٹ بنا لی گوادر کے اندر بلکہ ایک انٹرنیشنل لیول کا بہت بڑا ائرپورٹ بھی تیار کر لیا تو پھر اب امریکیوں کیوں کیوں تکلیف ہو رہی ہے پتہ نہیں کیوں مجھے تو نہیں پتا اگر آپ کو پتہ ہے تو کمنٹ کر کے مجھے بھی ضرور بتائیے گا تو اب جان لیتے ہیں کہ وہ دو میہ بیوی پاکستانی کون تھے جنہوں نے باسٹ برس پہلے نہ صرف گوادر کی اہمیت کو سمجھا بلکہ اس کو پاکستان میں شامل کروانے کے لیے سر توڑ کوشیں بھی کی تو ان میں سے ایک اس وقت کے پاکستان کے ساتھویں وزیر آزم ملک فیروز خان نون تھے جو انیس سو ستاون اور انیس اٹھاون میں پاکستان کے وزیر آزم رہے لیکن اس سے پہلے وہ برطانیہ سے بیریسٹری کر چکے تھے وہ پارٹیشن سے پہلے انڈیا میں برطانیہ کے ہائی کمیشنر بھی رہ چکے تھے دوسری جنگ عظیم 1949 کے وقت وہ برطانوی پی ایم ونسٹرن چرچل کے ملٹری ایڈوائزر بھی رہ چکے تھے انڈیا میں ملک فیروز خان نون قائد آزم کے وفادار ساتھیوں میں سے تھے اور انہوں نے پاکستان کے حصول کے لیے برطانوی حکومت سے باتچیت میں اہم کردار ادا کیا تھا اور دوسری تھی ان کی میسز یعنی بیگم وکارو نیسا جو آسٹریا میں پیدا ہوں ہی ان کا نام پہلے وکٹوریا تھا لیکن خان صاحب سے ملکات کے بعد اور شادی کے بعد وہ مسلمان ہو گئے اور اپنا نام وکٹوریا سے وکارو نیسا رکھ لیا انہوں نے بھی تحریک پاکستان میں بھرپور حصہ لیا تھا ملک فیروز خان نون جب انیس سو ستاون کے اندر اپنا پرائم منسٹر یعنی ساتھویں پرائم منسٹر آف پاکستان کا حلف اٹھا رہے تھے تو اس وقت امان کے ساتھ گوادر کے حصول کی باتچیت اپنے پیچیدہ ترین دور میں داخل ہو چکی تھی خان صاحب سمجھتے تھے کہ اگر گوادر بیرونی ہاتھوں میں رہا تو یہ ایسے ہی ہوگا کہ ہم ایک ایسے گھر میں رہ رہے ہیں جس کے پچھلے کمرے کا دروازہ کہیں اور کھلتا ہے جو کہ ایک اج نبی کے قبض میں اور کسی بھی وقت ہمیں کسی پاکستان دشمن قوت کو بیت سکتا ہے اس دروازے کے سبب ملک فیروز خان نون صاحب نے اپنی بیگم کو اپنا نمائندہ بنا کر برطانیہ بھیجا جو کہ انیس سو چھپن میں وہاں پہنچی اور مسلسل دو سال پاکستان کے لیے گوادر کے حصول کی لابینگ کی اور انہیں اس وقت ونسٹن چرچل جو کہ اپنی دوسری ٹرم بطور برطانوی پی ایم پوری کر کے ریٹائر ہو چکے تھے ان سے بھی ملاقات کی اور انہیں بھی کہا کہ وہ گوادر کو پاکستان کا حصہ بنانے کے لیے مدد کریں کیونکہ اس وقت انہی کی ایک کنزرویٹیو پارٹی اور اس کے وزیر اعظم ہیرلڈ میک ملن برسر اقتدار تھے یہ واضح رہے کہ اس وقت امان برطانیہ کی ہی کالونی تھا تو آخر کار بیگم وکار نصہ یا اور وکٹوریا صاحبہ اپنی کوششوں سے گوادر کا اپروول لینے میں کامیاب ہو گئیں کہ اسے پاکستان میں زم کر دیا جائے برطانیہ سے لیکن اس دوران انہیں کن کن مخالف ممالک کی لابیوں کا سامنا کرنا پڑا وہ آگے چل کر بتاؤں گا سات دسمبر دوہزار پندرہ میں دی نیوز کے اندر چھپنے والے ایک آرٹیکل کے مطابق پاکستان نے انیس سو پچاس کے وست میں امریکیوں کا اپروچ کیا اور ستر کی دہائی کے وست میں اس وقت کی روسی حکومت کو بھی کہا کہ وہ گوادر پور کو ڈیولپ کریں لیکن اس وقت کی دونوں سپر پاورز نے کوئی دلچسپی نہ دکھائی اور آخر کار چین گوادر کی بندرگاہ لے اڑا اور اب وہ بیٹھ کے پشتا رہے ہیں جنہوں نے اس وقت گوادر کو ڈیولپ کرنے سے انکار کر دیا تھا یہی نہیں بلکہ دو ہزار تیرہ کے اندر ڈان کے اندر چھپے ایک آرٹیکل دی ٹپ آف دی نوڈل میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ انیس سو تیہتر میں اس وقت کے وزیر اعظم زلفکار علی بھٹو نے اس وقت کے امریکی صدر ریچرڈ نکسن کو گوادر بطور امریکی نیول بیس فیسیلٹی کے طور پر پیش کی لیکن اس وقت ہنری کسنجر جو کہ نکسن کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے تو انہوں نے یہ کہہ کر اپنی جان چھڑا لی کہ انہیں بلوچستان میں امریکی نیول فیسیلٹی قائم کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں کیونکہ اس پر سیکڑوں ملین ڈالرز خرچ ہو جائیں گے اس کے علاوہ بھی انہوں نے اور بھی بہت سارے بہانے بنائے جو اس آرٹیکل میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کے نیچے آپ خود ہی دیکھ لیں تو اس طرح دوسری دفعہ بھی امریکی قیادت اپنی کتاہ بینی سے گوادر کے اہمیت کو نہ سمجھ پائی جو کہ ان کی جھولی کے اندر پکے ہوئے پھل کی طرح گیرنا چاہتا تھا لیکن اب بیٹھ کے پشتا رہے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ کیا بھارت نے بھی امان سے گوادر خریدنے کی کوشش کی اور اس کے علاوہ اور کون کون سے ممالک تھے جو گوادر کو ہتھیانا چاہتے تھے تو یہ ٹوٹل تین ممالک تھے ان میں سے ایک تو تھا برطانیہ دوسرا تھا بھارت اور تیسرا پتا ہے کون تھا ایران تیس مئی دو ہزار اٹھارہ کو ڈیلی ٹائمز میں چھپے ایک آرٹیکل ہو ڈوئی تھینک فور گوادر میں دعویٰ کیا گیا کہ نائنٹیز فیفٹیز میں ایک امریکی سروے کمپنی نے گوادر کو ایک ڈیپ سی پورٹ کے طور پر ایڈنٹی فائی کیا تو شاہ ایران نے امریکی سی آئی اے کی مدد سے برطانیہ سے گوادر حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن یہ ساری کوششیں بیگم وکارو نیسا اور وکٹوریا نے اپنی حمد اور جذبے سے ناکام کر ڈالیں قطر نیشنل لیبریری پر موجود ایک آرٹیکل یعنی گوادر دی سلطانز پوزیشن کے مطابق ناصر خان افکلات نے سترہ سو چوراسی میں ایک بھاگے ہوئے امانی شہزاد سلطان بن احمد کو گوادر اس وقت توفے میں دے دیا جب اس نے اپنے بھائی کے خلاف خان افکلات سے مدد مانگی کہ وہ اس کا تخت اسے واپس دلوائے لیکن باہرحال سترہ سو بانوے میں سلطان بن احمد نے جب اپنا امان اور مسکت کا تخت واپس لے لیا تو اس نے گوادر کو اپنی سلطنت کا حصہ بنا لیا اس آرٹیکل کے مطابق خان افکلات نے اٹھارہ سو تریسٹھ میں گوادر کو واپس لینے کی کوشش کی لیکن برطانیہ چونکہ اس وقت تک امان کو اپنی کالونی بنا چکا تھا اس لئے خان افکلات کا دعویٰ مسترد کر دیا گیا تاہم اٹھارہ سو پچانوے اور انیس سو چار میں مزید خان افکلات اور برطانیہ کے درمیان تجاویز کا تبادلہ ہوا لیکن کسی نتیجے پر نہ پہنچا جا سکا کہ گوادر خان افکلات کے حوالے کیا جائے یا نہیں لیکن انیس سو چودہ میں ایک اور ٹرننگ پوائنٹ آیا جب برما آئل کمپنی جس کا نقشہ آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں گوادر میں تیل کی موجودگی کی ممکنہ تلاش شروع کی تو دونوں برطانیہ اور خان افکلات کے لیے اس کی اہمیت مزید بڑھ گئی برطانیہ کا خیال تھا کہ اس وقت کے سلطان تیمور بن فیصل آسانی سے گوادر برطانیہ کے حوالے کر دیں گے لیکن سلطان نے یہ شرط رکھ دی کہ اگر آپ کو گوادر چاہیے تو آپ باغیوں کے خلاف ہماری مدد کریں یعنی سلطان آف امان پیسوں کے بدلے گوادر برطانیہ کو دینے کے لیے تیار تھا اس کا ثبوت یہ ایک ٹیلیگرام کی تصویر ہے جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں جو کہ بہرین کے پلٹیکل ریزیڈنٹ نے مسکت کے پلٹیکل ایجنٹ کو لکھا تھا یاد رہے کہ یہ دونوں برطانوی سرکار کا حصہ تھے اس ٹیلیگرام میں شبہ زہر کیا گیا تھا کہ اگر سلطان آف امان اور مسکت کو انداد یا سبسٹیڈ دی گئی تو وہ گوادر بیچنے کا ارادہ منسوخ یا ختم کر سکتا ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ برطانیہ کو بھی سلطان نے گوادر دینے کی پیشکش کی تھی ہا البتہ یہ بھی ضرور تھا کہ برطانیہ نے امان کو اس وقت اپنی کالونی بنایا ہوا تھا لیکن گوادر کا آدھا ریوی نیو سلطان کو بھی جاتا تھا بارالباد میں برطانوی حکام نے بہت سارے بنصوبے بنائے اور بہت سارے آپشن زیر غور لے کے آئے کہ گوادر کو کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے ان میں سے ایک آپشن تھا مکمل طور پر امان کو ٹیک آور کر لینا لیکن پھر 1949 میں دوسری جنگ عظیم نے برطانیہ کو گوادر کے حصول سے دست بردار ہونے پر مجبور کر دیا اور پھر 1947 کے اندر پاکستان اور انڈیا کی ازادی کے بعد برطانیہ مکمل طور پر گوادر کے حصول کے مقابلے سے باہر ہو گیا تو اب دیکھ لیتے ہیں انڈیا کو ایک پاکستانی اخبار ایکسپریس ٹریبیون کے مطابق پاکستان سے پہلے گوادر انڈیا کو پیش کیا گیا سلطان کی طرف سے لیکن انڈیا کی بد کی سمتی کہ انہوں نے انکار کر دیا ایک انڈین اخبار دی یوریشین ٹائمز کے مطابق بھی 1947 میں امان نے انڈیا کو گوادر بطور گفت پیش کیا تھا لیکن نئی جمہوری حکومت نے یہ پیش کش ٹھکرا دی تھی بہرحال اس وقت گوادر کی پیش کش بھارت کو ہونا کوئی اچھمبے کی بات نہیں کی کہ امانی کو اس وقت پیسے کی ضرورت تھی اور وہ ہر جگہ شاید یہ بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے جو ان کو پیسہ دیتا لیکن پاکستانی حکومت کی طرف سے بلکل ایک نئی سٹوری سنائی گی جب 1958 کے اندر انہوں نے گوادر کو پاکستان میں زم کر لیا تو انہوں نے کہا کہ سلطان آف امان نے گوڈ ویل جسچر کے طور پر پاکستان کو گوادر تحفہ دیا ہے اور یہ خبر دی نیو یارک ٹائمز میں بھی 8 ستمبر 1958 کو اسی طرح چھپی کہ گوادر سلطان آف امان کی جانب سے گوڈ ویل جسچر کے طور پر پاکستان کو دے دیا گیا ہے جو کہ سلطان کی بیرون ملک واحد پراپرٹی تھی اس بات کا جشن پاکستان میں زور شور سے منایا جا رہا تھا ایون گوادر کے لوگ بھی بہت زیادہ خوش تھے پاکستان کے ساتھ شامل ہونے میں لیکن رنگ میں بھنگ اس وقت پڑا جب 22 ستمبر 1958 کو ٹائم میکزین میں یہ خبر چھپی کہ پاکستان نے گوادر امان سے 8 ملین ڈالر سے زائد رقم خرچ کر کے حاصل کیا ہے اور اس کے علاوہ سلطان سے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ اگر وہاں سے تیل نکلا تو اس کا بھی کچھ حصہ سلطان کو دیا جائے گا امریکیوں کو بہرحال غم تھا کہ شاہ ایران کو گوادر حاصل کرنے نہیں دیا تھا پاکستانیوں نے اس لیے ان سے پاکستان کی یہ خوشی برداشت نہیں ہوئی اور انہیں خبر بریک کروائی اور جب بعد میں 1970 کے اندر بھوٹو نے ان کو گوادر دیولپ کرنے کو کہا تو شاید اس وقت بھی ان کے ذہن میں یہ چوبن ضرور رہی ہوگی کہ ایک دفعہ پاکستان نے ان کی بات نہیں مانی تھی اور شاہ ایران کو امریکیوں کے کہنے پر گوادر بندرگاہ نہیں لینے دی تھی اس خبر کے بعد پاکستانی وزیر آزم ملک فیروز خان نون کے حکومت کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہوئی آخر کار 24 ستمبر 1958 کو ویس پاکستان یعنی موجودہ پاکستان کے گورنہ نواب مظفر قزل باش نے حکومت پاکستان کے طرف سے پالیسی بیان دیا اور تسلیم کیا کہ پاکستان نے گوادر کے لیے واقعی رقم ادا کی ہے کیونکہ انڈیا سلطان کو کئی گناہ زیادہ رقم کی پیش کش کر رہا تھا اور کئی ممالک سے دباؤ بھی ڈلوا رہا تھا ان کے مطابق انڈیا حکومت کہہ رہی تھی کہ گوادر کی زیادہ عبادی ہندو ہے اس لیے گوادر پر ان کا حق ہے حالانکہ اس وقت گوادر کی کل عبادی بیس ہزار تھی اور ہندوں کی عبادی صرف ایک ہزار تھی پاکستانی حکومت کے ڈیٹا کے مطابق انڈیا کا جب یہ دعویٰ غلط ثابت ہوا تو اس نے آخری کوشش کے طور پر پاکستانی حکومت کو کہا کہ وہ گوادر میں ریفرینڈم کروا لیں لیکن پاکستانی حکومت نے ان کا یہ مطالبہ بھی مسترد کر دیا حکومت کو گوادر لینے کے لیے بہت سارے ثبوت اور شواہد اکٹھے کرنے پڑے اور جو انہوں نے کیے بھی مثلا حکومت پاکستان کے مطابق گوادر کبھی بھی خان آف کلاد کی ملکیت نہیں رہا ثبوت کے طور پر انہیں انیسویں صدی کی کتاب وانڈرنگ این بلوچستان جو کہ سر چارلز میک گریگر نے تنصیف کی تھی جو ایک برطانوی سیاد ہے ان کے مطابق یہ علاقہ مکران کا حصہ تھا سکندر اعظم کے دور سے اور مکران پر اس وقت گچکی بلوچن کی حکومت تھی جنہوں نے ریاست کلاد سے ایک معاہدے کے تحت کہ ریاست کلاد ان کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرے گی کی بنیاد پر ان کی بالا دستی کو قبول کر لیا تھا تاکہ آپسی جھگڑوں کو ختم کیا جا سکے جب سترہ سو تراسی میں ایک پرنس آف امان گوادر آیا تو اس وقت یہ گچکی بلوچ سردار ہی تھے جنہوں نے گوادر پرنس آف امان کے حوالے کیا اس شرط پر کہ جب آپ کو اپنی حکومت مل جائے گی تو آپ گوادر واپس کر دیں گے اس بات کی تصدیق بلوچستان گزیٹیر کے والیم ساتھ سے بھی ہوتی ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ گوادر امانت وعدہ یعنی بطور ٹرسٹ پرنس آف امان کو دیا گیا تھا بارل پاکستان نے دو سال تک سر توڑ کوشش کی اور جنگ لڑی برطانیہ ایران اور بھارت کے خلاف اور گوادر حاصل کر لیا اس کا سیرہ صرف اور صرف ملک فیروز خان نون اور ان کی اہلیہ بیگم وکار انیسہ کو جاتا ہے جنہوں نے نہ صرف ان تک کوشش کر کے بہترین لابین کی پاکستان کے لیے بلکہ ناقابل تردید ثبوت اور شواہد بھی پیش کیے اور الٹی میٹلی گوادر کو پاکستان میں شامل کروانے میں کامیاب ہو گئے اور اب انشاءاللہ گوادر پاکستان سے روشن پاکستان کے سفر میں ایک قلیدی کردار ادا کرے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر اپنا فضل و کرم اسی طرح جاری و ساری رکھے اور ہمیں اندرونی اور بیرونی دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ رکھے تو آج تک کے لیے اتنا ہی اپنا اور اپنے دوسرے پاکستانیوں کے خیال رکھئے گا ہمارے اس چینل کا بھی اللہ حافظ پاکستان زندہ بات